Hello everyone, Assalamualaikum Welcome back to my channel Maila Roomba آج کی ویڈیو میں آپ جاننے والے ہیں کہ حضرت مام علیہ السلام کو شہید کرنے کے بعد ان کا نماز جنازہ اس قبیلہ نے ادا کیا تھا اور ان کی تدفین کہاں پر کی گئی تو چلیے سٹارٹ کر لیتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکوست ہے چینل پر نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو چھی لگے تو پلیس ویڈیو کو لائک شیئر اور کمیٹ کریں نواسہ ارسول اپنے جان عصار ساتھیوں کے لاشے اٹھا اٹھا کر نڈھال ہو چکے ہیں لیکن شجاعت حیدری کی جھلک اب بھی چہرے پر چمک رہی ہے چہرے خدا کے شیر اپنے تمام اساسل اٹھانے کے بعد خود گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں حضرت بی بی زینب رکاب تھامتی ہیں یزیدی لشکر جب تلوار ہیدری کو میدان میں دیکھتے ہیں تو ایک دفعہ ہلچل مچ جاتی ہے ہر کوئی مام کے سامنے آنے سے ڈر رہا ہے کہ جانتے تو سب ہی تھے کہ ام میدان میں کون اترا ہے سب ہی نے پیغمبر خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سن رکھا تھا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں لیکن بدبختوں کی آنکھوں پر لالچ اور تمانی پردہ ڈال رکھا تھا ہر کوئی تربارہ یزید میں اونچا مقام اور انام و اکرام حاصل کرنا چاہتا تھا لیکن تاریخ نے ایسی بزدل فوج نہ دیکھی سب بھی ایک دوسرے کا مو دیکھ رہے ہیں کہ شہ سوار کربلا کا مقابلہ کون کرے گا حضرت امام علیہ السلام میدان کی طرف بڑھ ہیں اور بزدل فوج دور سے تیر چلا رہی ہے کہ کہیں اگر ہمارے قریب پہنچ گئے تو ہم نہیں بچ پائیں گے امام علی مقام کو تیر لگ چکے ہیں شمشیر حیدری پر پورا لشکر یک بارگی سے حملہ آور ہوتا ہے خوف کے مارے فوجوں کی کردنیں کٹ رہی ہیں سینکڑوں یزیدی فوجی جہنم میں واصل ہو چکے ہیں کہ اچانک امام علی مقام کو آزان کی آواز آئی آپ نے اپنی تلوار روک دی اور نماز پڑھنے کی محلت مانگی یہی وہ وقت تھا کہ جب شمر کے جوش دلانے پر مالک کندی نے پیچھے سے ایک ایسا وار کیا کہ تلوار گلہ مبارک کو کارتے ہوئی کاسا سر تک چاہ پہنچی خون کا فوارہ نکل پڑا جیسے جیسے وقت غزرتا گیا امام علی مقام کے جسم پر تیروں تلواروں نیزوں سے حملہ کیا گیا لیکن پھر بھی کسی کی امت نہ تھی کہ شجاعت کے اس نوجوان کو شہید کر سکیں شریمہ ملون کے کہنے پر سب نے تیروں کی برسات کر دی خولی بن یزید نواز سایر سول کا سر کٹنے کے لیے آگے بڑھا لیکن ہاتھ کام پڑھیں شکیل قلب بدبخت اور زلیل سنان ابن انس آگے بڑھا اور انعام و کرام کی لالچ میں امام علی مقام کا سر تن سے جدا کر دیا گیا ملون ابن زیاد کے حکم پر تمام سر نیزوں پر چڑھا دیا گیا اور جس میں اترک گھوڑوں کی ٹاپوں تلے پامال کر دیا گیا حضرت علی بن مصر نے اپنی دادی سے یہ روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ مام حسین کے زبانہ میں کم سن دو شیزہ تھی اس وقت اسمان کئی دنوں تک جمع ہوئے خون کی ماند ہو گیا تھا حضرت مام حسین کی شہادت کے بعد سید زادیوں کو قیدی بنا لیا گیا اب اسیران کربلا کا کافلہ شہیدوں کے سروں کے ساتھ خوفا کی جانب روانہ ہو جاتا ہے اتر کربلا کی ریت پر سید زادوں کے جسم بغیر کفن اور بے اثرہ پڑے بکرے ہوئے تھے اللہ اکبر تاریخ گواہ ہے شہادت کی تیسرے دین یعنی تیرہ محرم کو مقام میں غازریہ سے قبیلہ بن اسد سے خواتین دریائے فراد پر پانے لینے آئیں تو انہوں نے بغیر سروں کے جسموں کو بکرے ہوئے دیکھا تو سب کی چیخیں نکل گئیں واپس گھروں کو لوٹیں اور اپنے مردوں کو بتایا خاندانِ نبوت کی لاشیں بکری پڑی ہیں ہمیں ان کو دفنانا چاہیے چنانچہ کچھ مرد ان کے ساتھ ندانِ کربلا میں پہنچے اور قبریں کھننا شروع کر دی سب کی نمازیں جنازہ پڑھنے کے لیے تیاری کی گئے اور سب کی نمازیں جنازہ پڑھی گئے حضرت مام علیہ السلام کے جسم مبارک کو وہی پر دفنائیا گیا جہاں پر آپ کا جسم مبارک تھا اور حضرت عباس علمدار کو بھی وہی پر دفنائیا گیا جہاں پر ان کو شہید کیا گیا تھا لیکن کچھ روایات میں آتا ہے کہ جب بنی اسد قبیلہ کے لوگ دفنانے کے لیے آئے تو ایک گھوٹ سوار انہیں دھور سے آتا ہوا نظر آیا کہا جاتا ہے کہ وہ زین العابیدین تھے انہوں نے اپنے بابا یعنی حضرت مام علیہ السلام کے جسم مبارک کی جو ہے شناخت کی عباس علمدار کے جسم کی شناخت کی اور انہیں وہی پر دفنائیا اور تمام اہل البیعت کو ایک قبر میں دفنا دیا گیا ان کی نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد ایک قبر میں دفنا دیا گیا ویڈیو یہاں ہوگی ہے کمپلیٹ آئی ہاپ کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیس ویڈیو کو لائک کریں دیکھنا چاہتے ہیں ارزانہ اس طرح کی ویڈیو تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کریں نیکس انشاءاللہ آپ کے لئے کوئی اور اچھی ویڈیو لے کر آنگی تب تک کے لئے اللہ حافظ